تیرا دل کرتا کہ تُو رات کو جب ڈیوٹی سے میں کہا کرتا ہوں کہ یار کو تو ہم فون کرتے ہیں یار آج روٹی نہ کھانا آج میں آؤں گا مغرب کے بعد چلیں گے کٹھے کھانا کھانے یار کو تو فون گیا کاش تُو بڑے باپ کو بھی فون کرتا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا آج میں آؤں گا تو ملکے کھائیں گے آج نہ میں آپ کی پسند کے چیز لاؤں گا تو اممہ کو بھی کبھی فون کرتا کہ اممہ تُو ذرا ٹرک نہ کھانا نہ کھانا میں کہا کرتا ہوں کہ صرف نمبر بھی لگاؤ نا کبھی ماں باپ کے لئے نمبر بھی نمبر ٹانگنے کے لئے رات کو من بچائے نا فارغ ہو کے کام کاج سے تو نمبر ڈالنے کے لئے بھی ماں کے پاس اممہ یہ ذرا پیر نکالنا رضائی سے تھوڑے دبا دو تو اممہ کہتی جا میرا پتر تو تھکیا ہے میں کہ دو کاملہ کیسا اور نہیں اممہ بات بے شک نمبر ہی ٹانگ رہا ہوں دو پیروں کو ہاتھ مار دے نا تو تُو تو سو گیا جا کے اممہ کہتی جا جا با ٹھیک ہو گیا میں کون سا کو کام کر دیا جا تُو لیکن تجھے پتا نہیں یہ کام تُو نے کر دیا تیرے لئے دعاوں کا خزانہ کھل گیا جب تُو جائے گا نا کبھی واپس آکھ کے پلٹ کے تکیے پر اس کا سر دیکھنا سارا آنسوں سے بھیگا ہوا ہوگا سارا تکیہ بھیگا ہوگا اور اممہ دعا کر رہی ہوگی یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما اور پھر صغیرے جتنی عورتیں آئیں گی نا گھر میں اممہ سب کو کہے گی میرا بیٹا بڑا نیک ہے تھکا ہوا آتا ہے پھر بھی مجھے دبا کے سوتا ہے بڑا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے سارا دن حضور نے رشتوں کو وقار دیا رشتوں کو عزت دی نبی پاک نے ہر دنیا کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ کو میرے محبوب نے باوقار کر دیا میاں بی بی کا رشتہ لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ ایسا رشتہ ہے کہ بی بی پیروں کی جوتی ہوتی ہے لیکن میرے رسول پاک نے اس رشتے کو وہ مقام دیا وہ مقام کہا اس کو پاؤں کے جوتی نہ سمجھنا یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا تیری بی بی یہ تیرے ایمان کے کتنی بڑی بات کتنی بڑی حضرت علامہ یوسف نبھانی نے حدیث لکھی ہے جواہر البحار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آئے حضور کو کوئی کام تھا جلدی سے حضور آئے جلدی سے کوئی چیز اٹھائی اور نبی پاک جانے لگے جلدی سے حضور آئے کچھ چیز اٹھا کے نہ تو حضور جانے لگے جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے آج نہ حضور کا موڑ مبارک بڑا اچھا تھا اکثر تو غمِ امت پریشان لگتا تھا نبی پاک آج موڑ نہ حضور کا بڑا سمجھا رہی ہے میری باتوں کی آج حضور کا چہرہ بڑا میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی فرماتی ہیں حضور جانے لگے تو میں نہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا حضور نے فرمایا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے پیچھے پیچھے اٹھ جاؤ میں کام سے آیا ہوں کوئی قریب نہ آئے چیز فٹا فٹ سارے ہائے لٹ ہو جاؤ ایک جوتے اٹھار لے میرے ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے ایک کھانا لے آج تمہیں پتہ نہیں میں کام کر اوہ خدا کے بندے بس کر دی یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے گا تو کھیلیں گے یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑھیں گے بیوی تو انتظار کر رہی تھی کہ آئے گے تو میں کوئی بات کروں گا تو تو آیا ہے گھر میں تو تو ڈکٹیٹری بن کے آ گیا نبی کریم نے رشتوں کو وقار دیا حضرت عاشیٰ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو گئے حضور میں نے نہیں جانے دینا حضور نے فرمایا عاشیٰ میرا کو انتظار کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ لوگ تو آئی رہتے ہیں مجھے دس منٹ چاہیے میری بھی بات سنیں کہا بتاؤ کہا حضور ایسے نہیں آپ بیٹھیں محبوب بیٹھ گئے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج مود بڑا اچھا ہے میرے والد جناب ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طبیعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا میری اور اپنی بخشش کی اب تو بخشش کی دعا کرانے بھی کم ہی لوگ آتے ہیں اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گرے وہ والا وظیفہ پجیرو پجاروں کے لیے اور مقان کے لیے اور بنگلے کے لیے بخشش کی بات کو تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا نہیں لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا حضرت عائشہ نے ارز کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے شاش بشاش دیکھو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا نبی کریم بیٹھ گئے حضور نے ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے دعا مانگنی شروع کرنا کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر صحابی جنت اتا فرما اب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگے ان کا سارا پلو آنسوں سے بھیگ گیا فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے خوش ہو گئی ہو حضور ہو گئی ہو جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں دو مرتبہ مانگا کرتا ہر ایک کے لیے یہ دعا حضور عزت دے دے رشتوں کو وقال